موسیقی تو اس ویڈیو میں ہم ایسے ہی دس جیو کی بارے میں جانیں گے جو اوروں سے کافی ایلگ ہیں کافی یونیک ہیں موسیقی 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 یہ جانور دکھنے میں کافی سندر ہے ساتھ ہی یہ کافی آلسی بھی ہے جی ہاں آپ نے بلکل صحیح سنا یہ اتنے آلچی ہے کہ دن کے لگ بگ 21 سے 22 گھنٹے یہ سو کر گجار دیتے اور بچے لگ بگ 2 ڈائے گھنٹے اس سمیے کو یہ پیڑوں کی پتیا کھانے میں گجارتے کوالا اپنی ادھکتر جندگی پیڑوں پر رہ کر گجارتے اور ساتھ ہی انشانوں کے فنگر پرنٹ کسی انیچانوروں سے سب سے زیادہ ملتے تو وہ ہے کوالا کوالا کے فنگر پرنٹ انسانوں سے کافی ملتے چھولتے اس لئے یہ جانور کافی سپیسل ہے سریمپ کیا آپ کو پتائے یہ چھوٹا سا جانور جو کی سمندر میں پائے جاتا ہے اس کا دل اس کے سر کے اندر ہوتا ہے جی ہاں اس کا دل اس کے سر کے اندر ہوتا ہے اور ایک مینٹی سریمپ کا پنچ کافی جاتا تیجے کافی جیدہ مطلب بہت جیدہ اس کا پنچ دنیا میں سب سے تیج ہے اس لئے اس ریمپ اپنے پاسٹیج پنچ سے جانا جاتا ہے اور اس کے پنچ کی ربطار ہے پچاس میل پر آورز شنیل شنیل ایک بہت دھیمہ جی ہوئے لیکن کیا آپ کو پتائے اس کے کان نہیں ہوتے اس سے بھی جیدہ چوکانے والی بات ایک شنیل تین سالوں تک لگا دار سو سکتا ہے آپ نے بلگوی صحیح سنا ایک شنیل تین سالوں تک لگا دار سو سکتا ہے شنیل دیکھنے میں تو کافی چھوٹا جی ہوئے لیکن شنیل کی افریکان جائنٹ شنیل پر جاتی سب سے بڑے شنیل کے لیے جان جاتی ہے اس پر جاتی کا شنیل ایک کلو تک کا ہو سکتا ہے اور کیا آپ کو یہ پتائے جو شنیل کے اوپر جو کوچ ہوتا ہے اس پر بال بھی ہو سکتے کچھ سنیل کے سیل کے اوپر بال بھی ہوتے جسے ہیری سیل کا جاتا ہے اوکٹوپس آپ کو یہ جان کر آسرے ہوگا کہ ایک اوکٹوپس میں تین دل ہوتے مطلب تین ہارٹ ہوتے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک ہارٹ فیل ہو گیا یا خراب ہو گیا تو وہ جندہ رہ سکے گا نہیں تینوں ایک ساتھ کام کرتے لیکن تین آٹ ہوتے امیزنگ ایک اوکٹوپس کے آٹھ بوجہ ہوتی ہے پھر یہ سب تو آپ کو پتائے لیکن کیا آپ کو پتائے اوکٹوپس اپنی بوجہ سے کسی بھی چیز کو ٹیسٹ کر سکتا ہے مطلب جیسے ہم اپنی جیپ سے بھوجن کا سواد پتا کرتے ویسے ہی اپنی بوجہ کو اپنے سکار سے چھو کر اس کا ٹیسٹ پتا کرتا ہے اور ایسے ہی ایک بٹر فلائی بھی اپنے پیروں کو پھول پر رکھ کر پھولوں کا سواد لیتی ہے اوشٹریج کیا آپ کو پتائے ایک ساتھ ار مرگی کی آکھ اس کے دماغ سے بھی بڑھی ہوتی ہے ساتھ ار مرگ ایک اڑنے میں ایس امرت پکشیوں میں سے ایک ہے جو کی اپنے بھاری بوجن کے کارن اڑ نہیں سکتا لیکن کھیر یہ پکشیوں کی سرینی میں آتا ہے اس لئے آپ کو یہ جان کر آشری ہوگا کہ جو اس دنیا میں دو پیرو والی جی ہوئے ان میں سب سے تیج بھاگنے کا ریکورڈ اوشٹریج کے نام ہے جی ہاں یہ دو پیرو والی جانوروں میں سے سب سے تیج بھاگ سکتا ہے اس کی ربطار ہے ایک گھنٹے میں ساٹھ کلومیٹر گائے گائے کو تو آپ سب جانتے ہو لیکن کیا آپ کو گائے کا یہ عجیب اگری فیکٹ پتا ہے اگر ہم گائے کا دودھ نکال دے سمیں اسے گانا سنائے تو وہ بینا گانا سننے کی طلعہ میں زیادہ دودھ دے گی جی آہ اس لئے جب آپ کبھی گائے سے دودھ نکالے تو اس کی کانو پر ایک ہیڈپون جرور لگا دینا اور یہی نہیں ایک سوست گائے اپنے جیون میں لگ بگ دو لاک گلاس دودھ پروڈیوچ کر سکتی ہے چمکا در شاید آپ کو ایفیکٹ کئی کام آئے آپ کو یہ تو پتا ہے چمکا در اندھیلی جگہ میں رہتے ادھیک تر گفاؤں میں اس لئے جب بھی چمکا در گفا سے باہر نکلتے تب وہ ہمیں سب آئے اور مڑتے جی آہ گفا سے نکلتے سمیں ان کے سامنے چاہے جتنے بھی موڑ آئے وہ ہمیں سب آئے ہی مڑیں گے مکڑی مکڑی کو تو آپ سب جانتے ہوں گے کیونکہ یہ مکڑی دنیا میں ہر جگہ پائے جاتی ہے لیکن کیا آپ نے کبھی دھیان دیا ایک مکڑی کے کتنی آکھے ہوتی ہے کبھی سامنے ملے تو گننا ایک مکڑی کے چھے سے آٹھ آکھے ہو سکتی ہے مطلب ایک مکڑی کے چھے یا پھر آٹھ آکھے ہوتی ہے اور ایک مکڑی کا جالہ بہت ہی زیادہ مجبود ہوتا ہے اگر اس مکڑی کے جالے کو اکٹھا کر کے اس کا گھنے تو کافی بڑھا دیا جائے اتنا دھنا تو بھی کتنا ایک سٹھیل کا ہوتا ہے کب مکڑی کا جالہ سٹھیل سے کئی بھوڑا جالہ مجبود ہوگا گرگٹ گرگٹ ایک رنگ بدلنے والا جیل میں جو اپنے آس پاس کے واتھ آورنگ کے انوپور اپنا رنگ بدلنے چاہے یہ تو ہی نوربل بات جو کہ سب کو پتا ہوتی ہے لیکن گرگٹ کے پاس ایک اور سپیسل چیز ہوتی ہے وہ ہے اس کی آنکھیں جس کی آنکھیں 360 ڈگری انگل دیکھ سکتی ہے مطلب ہی بینہ اپنی گردن کو موڑے اپنے آنکھوں کو چاروں اور گھومہ کر یہ ایک پوزیشن میں 360 ڈگری انگل پر دیکھ سکتا ہے مطلب ہی چاروں اور دیکھ سکتا ہے بینہ کسی طرح بھوڑے بطک بطک ایک جلیہ جی ہوئے لیکن یہ پکشیو کی شرینی میں آتی ہے اگر آپ کو کوئی پوچھے کیا بطک اڑ سکتی ہے تو آپ کا جواب کیا ہوگا ایمانداری سے کمنٹ بوکس میں بتائیے گا تو اس کا آنسر ہے ہاں بطک اڑ سکتی ہے مطلب بطک کی کچھ پر جاتی اڑ سکتی ہے بطک میں ایک اور سپیسل پاور ہے جو اسے اوروں سے الگ بناتی ہے وہ ہے اس کے پنک اس کے جو پنک ہے وہ وارٹرپروف ہوتے مطلب یہ پانی کے اندر رہنے کے باوجود گیلیں نہیں ہوتے اسی لئے پکشی ہونے کے باوجود بھی لگاتار پانی میں رہنے پر بھی اس کے پنک خراب نہیں ہوتے ان دس کریچر میں سے آپ کو کونسا کریچر سب سے اچھا لگا کومنٹ کر کے بتائیے گا موسیقی موسیقی موسیقی